بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ وآسحابکہ یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج بارہ تیرہ اور چودہ زلحج بج جمعرات اور جمعہ المبارکہ دن ہے علاوالو ان میں عید کے بھی دن موجود ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ آج جو وصیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ رب کریم کے ان ناموں کا خاص عمل ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے جس حاجت کو تصور میں لے کر بیٹھتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے ماہ سلحج کا پہلا عشرہ قبولیت کا عشرہ رحمتوں برکتوں اسمتوں کا عشرہ ہاتھوں سے نکل گیا لیکن ابھی بھی حج کی خاص قبولیت کی گڑیاں موجود ہیں ماہ سلحج کا دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی بج جمعرات اور جمعہ المبارکہ دن آ چکا ہے اور ان تین دن کے اندر جو بندہ ان ناموں کو پڑھتا ہے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب جولیاں بر بر کرنا وازتا ہے کیونکہ وہ ذات بڑی رحمان ہے بڑی رحیم ہے بڑی کریم ہے آج اگر کوئی عید کے دن اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے تو سلحج کے بج جمعرات اور جمعہ کے دن کسی ایک دن آپ نے یہ وصیفہ کرنا ہے آپ چاہے بڑ کے دن پڑھ لیں آپ چاہے جمعرات کو پڑھ لیں آپ چاہے جمعہ المبارک کے دن پڑھ لیں لیکن آپ نے بارہ تیرہ اور چودہ انزل حج بڑ جمعرات اور جمعہ کے دن یا وہابو اور یا سل جلالی والاکرام کا یہ خاص وصیفہ خود بھی کرنا ہے دوسروں کو بھی بتانا ہے توجہ کیجئے گا وصیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے اگر آپ نے ویڈیو کو سکیپ یا کاٹ کر دیکھ عمل کی کوئی خاص بات وصیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو وصیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا یاد رکھیے جو وقت غزر جاتا ہے چاہے وہ رجب کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ ہے چاہے وہ شابان کا مہینہ ہے چاہے وہ سلحج کے پہلے دس تین دس راتے جن کی قسم رب کریم نے کھائی ہے وہ وقت واپس نہیں آسکتا جو وقت مجود ہے اس کی قدر کریں جو وقت مجود ہے جو قبولیت کی گڑیاں مجود ہیں ان میں رب کریم سے ضد کر کے مانگیں ہاتھ پھیلا کر مانگیں آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ عامال دیکھتی ہے چھپڑ پھار کر عطا فرما دیتی ہے آج سلحج کی تین دن بج جمعرات اور جمعت المبارک کے دن آج جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے رب کریم سے مانگئے گا دعاہی کہ رب کریم آپ کی میری ہم سب کی قربانیاں قبول و منصور فرمائے ہم سب کے قبیرہ سگیرہ گناہوں کی معافی فرمائے اور تمام حاجی حضرات کو میری طرف سے حج بہت بہت مبارک ہو الوالو یہ تین دن بہت خاص ہیں لوگ سہر و تفریقی طرف جا رہی ہیں لوگ دعوتوں پر جا رہی ہیں لوگوں کی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے لیکن یاد رکھئے گا مصروفیت اپنی جگہ یہ مشکلات یہ پریشانیاں ختم کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے اپنی تمام مسائل سے نجات کے لیے بے روزکاری سے بے اولادی کے خاتمے کے لیے دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بارہ تیرہ اور چودہ زلحج بد جمعرات اور جمعت المبارک کے دن یا وہابو اور یا سل جلالی والاکرام کا یہ خاص وظیفہ لاس میں پڑھنا ہے یاد رکھیے گا کہ ماہیں زلحج کا مہینہ اسلامیک سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کے بعد ایک نیا سال شروع ہوگا ایک نیا اسلامیک سال شروع ہونے والا ہے جو محرم کا چاند نکلتے ہی شروع ہو جائے گا اب محرم کا چاند ہمارے قریب آ رہا ہے اور زلحج کا چاند دور ہو رہا ہے زلحج کا مہینہ یعنی کہ یہ سال ختم ہونے سے پہلے پہلے اور نیا سال شروع ہوتے ہی اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے نہ دردر کی ٹھوک رکھانا پڑے تو بارہ تیرہ اور چودہ سلحج بودھ جمعرات اور جمعت المبارک کے دن یا وہابو اور یازل جلالی والاکرام کا یہ خاص وصیفہ خود بھی کریں دوسروں کو بتائیں اور جس مقصد کے لئے آپ کرنا چاہتے ہیں کریں میرے رب نے فرمایا کہ انسان جب کسی مقصد کی نیت کر کے کوئی وصیفہ پڑتا ہے وہ رب کریم سے التجا کرتا ہے فریاد کرتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا کرتا ہے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے بن مانگے تکبیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں آج جو بے بس ہو چکا ہے مجبور ہو چکا ہے جو بھی پریشان بیٹھا ہے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر غزارش ہے کہ بارہ تیرہ چودہ سلحج بودھ جمعرات اور جمعت المبارک کے دن یا وہابو اور یازل جلالی والاکرام کا یہ وصیفہ پڑتے ساتھ ہی آپ کے تمام مسائل ذلحج کے مہینے میں ختم ہو جائیں گے اور محرم کا چاند نکلتے ہی نیا سال شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا میری تو فریاد ہے میری تو آپ سے التجا ہے کہ آج جو کوئی اپنے روزکار کی وجہ سے پریشان ہے جو کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے جو کوئی کرز کے بوچ میں دبا ہوا ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے جن کے گھر میں رکاوٹ و بندشوں نے جینا حرام کر رکھا ہے بارہ تیرہ اور چودہ انزلحج بودھ جمعرات اور جمعت المبارک کے دن یا وہابو اور یازل جلالی والاکرام کا یہ خاص وصیفہ پڑھیں یہ وصیفہ آپ میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور کسی بھی مقصد کے لئے پڑھ سکتا ہے نہ وقت کی کوئی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے آپ چاہیں یہ وصیفہ بودھ کو پڑھ لیں جمعرات کو پڑھ لیں جمعت المبارک کے دن پڑھ لیں آپ چاہیں یہ وصیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں نماز زخر کے بعد پڑھ لیں نماز اثر کے بعد پڑھ لیں مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ وصیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ بعض اوقات انسان وصیفہ پڑھتے دوران یہاں وہاں کی باتوں میں لگ جاتا ہے جس سے حاجات پوری نہیں ہوتی آج میں کہتا ہوں یہ وصیفہ اللہ والوں کے بتائے گے طریقے سے پڑھنا ہی اسی ترتیب سے پڑھنا ہے اگر آپ اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے تو آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بھی ہو جائے گی اور رب کریم غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا اور جب غیب سے راستے بنتے ہیں پھر مانگنا نہیں پڑتا پھر مل جاتا ہے اللہ والوں میری آپ سے گزارش ہے کہ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگئے گا یہ زلحج کی بج جمعرات و جمعہ کا دن ہے جمعرات کا دن قبولیت کا جمعہ تو المبارک کا دن عید کا دن ہے اور رب کعبہ کے ان ناموں کو پڑھنے والا مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اللہ والوں اس عمل کی جتنی فضیلت جتنے فائدے بتانا چاہوں بتا سکتا ہوں لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ آپ میں سے جو کوئی پریشان ہے جس مقصد میں پریشان ہے جس حاجت کیلئے پریشان ہے آپ نیت کر کے اس عمل کو کر سکتے ہیں اور رب کریم سے زد کر کے مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی وقت کی نذاکت کو مدنہ سرکتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے بارہ تیرہ اور چودہ انزل حج بودھ جمعرات اور جمعہ المبارکہ یہ خاص عمل ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوسو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی صاحبی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں ایک بار پڑھنا ہے ایک بار صواب کی نیا سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہم سلے علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا آلی براہیم وعلا آلی براہیم انکہ حمید ومجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی براہیم وعلا آلی براہیم انکہ حمید ومجید ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد الگ ہے ہر انسان کی حاجت الگ ہے آپ نے آگر چاہتے ہیں گر مانگ لیں گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں منپسند نوکری شادی کرز سے نجات آج جو مانگ سکتے ہیں مانگ لینا کیونکہ آج کی مانگی ہر دعا فوراں قبول ہوگی آج مانگنے کے دیر ہے آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا آج مانگنے والا موز سے جو مانگے گا فوراں مل جائے گا ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان التجا کرتا ہے بندہ پریشان اپنے گناہوں کی بکشش کے لیے اپنے روزکار اور اپنی حاجات کے لیے ٹھوک رکھاتا ہے آج وہ وقت ہے کہ بارہ تیرہ اور چودہ سلحج بج جمعرات اور جمعہ المبارک کے دن رب کریم کے یہ نام پڑھتے ہی غیب سے رسک اور دولت کا سلاب آ جاتا ہے اور اب کی ذات اتنا دیتی ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وصیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑھتی توجہ کیجئے گا اب آپ نے فوری طور پر باوزو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی صاحبی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں ایک بار پڑھنا ہے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفے کا آغاز کیجئے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ یا وہابو کا وصیفہ ہے یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جسے پڑھنے کا مطلب ہی رب سے تقدیر کے بند تعلی کھلوانا ہے یا وہابو کا مطلب ہے کہ اے کھولنے والی بہت زیادہ دینے والی ذات اور آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنا ساتھی مکان ہو اپنی گاڑی ہو آج ہر کوئی رب کریم سے رزق اور دولت رحمتوں برکتوں سے چولیاں برنا چاہتا ہے تو آج وقت ہے مانگنے کا خزانے لوٹنے کا اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کا آپ نے یا وہابو کو سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے اور یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے اپنی حاجت کی اپنے مقصد کی نیت لاسمی کرنی ہے یا وہابو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو سو فیصد گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا اب یا وہابو کو آپ نے پڑھنا کتنی بار ہے صرف گیارہ بار اور صرف گیارہ بار یا وہابو پڑھنے سے اگر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے صرف گیارہ بار یا وہابو پڑھنے سے ایسے تمام مسائل تمام پریشانیات تمام تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا جاتے ہیں آپ نے گیارہ بار یا وہابو کو توجہ دہان خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں اور رب کریم سے جو مانگ رہے ہیں آپ کو خدانِ غیب سے مل رہا ہے یقین کیجئے گا کہ بارہ تیرہ اور چودہ سلحج بج جمعات اور جمعہ المبارک کے دن صرف گیارہ بار صرف گیارہ بار یا وہابو پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں مقدر کا ستارہ ایسا چمکتا ہے وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج صرف گیارہ بار یا وہابو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا ہر شیخ خود جل کر آپ کے پاس آئے گی رسک اور دولت اتنا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشاں دیکھے گی آپ نے یا وہابو کو گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار پڑھ کر رب کریم سے اپنی تمام مشکلات کا پریشانیوں کا رکاوٹوں کا بندشوں کا تمام مسائل کا خاتمہ کرا لیا اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا اب وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا اب وقت ہے حج کے مہینے میں اس حرمت کے مہینے میں رب کریم سے التجا کرنے کا آج جو بیٹیاں اپنے گھروں میں لڑائی چگڑے کی وجہ سے پریشان ہیں یہ وصیفہ پڑھیں گھر میں سکون اور برکت ہو جائے گا آج جو بیٹیاں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر گھر جا چکی ہیں یہ وصیفہ پڑھ لے شوہر آ کر خود گھر سے لے جائے گا آج جو بیمار ہیں پریشان ہیں تنگ دست ہیں تنگ دستیاں اتنی فاکے اتنے کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے تو آج بارہ تیرہ اور چودہ انسل حج بج جمعی رات اور جمعت المباری کے دن یہ وصیفہ پڑھ کر دیکھئے گا آپ کے گھر کے فاکے تنگ دستیاں پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اگر کوئی واقعی رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے رب کے خزانوں سے جولیاں برنا چاہتا ہے تو یا وہابو کے فوراں بعد آپ نے صرف ایک قرآنی صورت کو پڑھنا ہے جس سے سورہ کوسر کہا جاتا ہے سورہ کوسر ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو رکاوٹ و بندشوں کا آخری حل ہے سورہ کوسر نممکن کو ممکن بنا دیتی ہے سورہ کوسر پریشانیوں کو جڑ سے اکھار دیتی ہے سورہ کوسر پڑھنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے آپ نے سورہ کوسر ہاتھ کی اونیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف و صرف دس بار پڑھنی ہے اللہ والوں اللہ والوں کا کہنا ہے کہ دس بار سورہ کوسر پڑھتے دوران اگر آپ دس حاجات کو دس خواہشات کو دس مقاسد کی بھی نیت کر کے بیٹھیں گے تو دس کی دس حاجات دس کی دس خواہشات دس کی دس مقاسد پورے ہو جاتے ہیں دس میں دانے پر انگلی رکھتے ہی اللہ کا کوئی نیک ولی اللہ کا کوئی بند آتا ہے وسیلہ بن جاتا ہے بگڑے کام سور جاتے ہیں اللہ والوں یہ رب کے نام ہیں یہ رب کا کلام ہیں میں صرف وصیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں مانگنا اپنے رب سے ہے ملنا اس رب کی طرف سے ہے پھر کیوں نہ اس وصیفے کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے یہ وصیفے رب کعبہ کے ناموں کے وصیفے ہیں اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہی تو رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے سورہ کوسر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے آپ نے یا وحابو کے بعد سورہ کوسر کو پڑھنا ہے اور سورہ کوسر آپ نے صرف کیارہ بار پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا انہا اعتینا کل کوسر فسلی لربی کا ونحر انہا شاعنیہ کا خوال ابتر ایک بار ہو گیا انہا اعتینا کل کوسر فسلی لربی کا ونحر انہا شاعنیہ کا خوال ابتر دو بار ہو گیا انہا اعتینا کل کوسر فسلی لربی کا ونحر انہا شاعنیہ کا خوال ابتر تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے بارہ تیرہ اور چودہ سلحج بودھ جمعرات اور جمعت المبارک کے دن یا وہابو بتائے گے طریقے سے پڑھنے کے بعد صرف دس بار سورہ کوسر پڑھنی ہے اور دس بار سورہ کوسر پڑھتے دوران دس حجات دس خواہشات دس مقاسد کی بھی نیت کر کے بیٹھیں گے تو دس کی دس حجات خواہشات مقاسد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی اب دس بار سورہ کوسر پڑھ کر فوری طور پر آج کا تیسرہ اور آخری وصیفہ جس کے وغیر یہ عمل نامکمل ہے جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے یا سل جلالی والاکرام اس سے پہلے میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ وصیفہ بارہ سلحج کو بھی کر سکتے ہیں تیرہ سلحج کو بھی کر سکتے ہیں چودہ سلحج کو بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ بودھ کو بھی کریں جمعرات جمعہ ان تین دن کے اندر ایک بار کرنا ہے اسی بھی دن جب آپ کو آسانی لگے آپ یہ وصیفہ کر سکتے ہیں آپ نے آخر میں یا سل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم آسم ہے کہ جب کوئی بندہ یا سل جلالی والاکرام پڑھتا ہے رب کو رب کے جلالی اسم آسم سے پکارتا ہے تو رب کی ذات خزانے غیب سے عطا فرماتی ہے رب کی رحمت اپنے جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑھتا میرا رب ستر گناہ زیادہ عطا فرماتا ہے آج بج و میرات و جمعہ کے دن اتنی خاص قبولیت کی گڑیاں ہیں اور ان خاص قبولیت کی گڑیوں میں یہ طاقتور عمال کرنے والا اگر رب سے ایک لاکھ مانگے گا تو میرا رب ستر لاکھ سے نوازے گا اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج بارہ تیرہ چودہ سلحج بج و میرات و جمعہ المبارک کے دن آپ کے پاس تین دن ہیں کسی بھی دن ایک بار کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ تین عمال بتائے گے طریقے ترتیب اور تدات میں پڑھ لینے ہیں جیسے ہی آپ یہ تین عمال بتائے گے طریقے ترتیب اور تدات میں پڑھ کر مکمل کر لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لاسمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب یاسل جلالی والاکرام کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے صرف گیرہ بار پڑھنا ہے یاسل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا یاسل جلالی والاکرام دو بار ہو گیا یاسل جلالی والاکرام تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا اصل جلالی والاکرام ہاتھ کی اونیوں پر یا تسبیح کے گانوں پر گیرہ بار پڑھ کر وصیفہ مکمل کر لینا ہے اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا کیونکہ اول آخر کسی بھی درود پاک کے وغیر وصیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا جیسے ہی آپ وصیفہ مکمل کر لیں دونوں ہاتھ چھوڑ کر اپنے گناہوں کی سچتوبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچتوبہ کرتے رہیں جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچتوبہ قبول فرمالی ہے پھر صد کر کے مانگے آنکھوں میں آنسو لیے مانگے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگی الہی میں قبول و منصور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بن مانگی عطا فرمائے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو ملتے ہیں کور وصیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اگر آپ زلحج کے مہینے میں خاص استماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ دو تین پانچ اپنا پڑا گیا درود پاک اپنے پورے نام کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں لکھئے درود پاک کی استماعی محفل کی دعا میں بڑے لوگوں کو کامیابیاں ملتی ہیں بے اولادوں کو اولاد بے روزکاروں کو روزکار وہ رب کی دین ہے خدارہ ان تین دن کی قدر کرتے ہوئے چھوٹا سامل لاس میں کیجئے گا ایک منٹ کا وصیفہ ہے ویڈیو مکمل دیکھیں گے فائدہ بھی ہوگا اور وصیفے کا اثر بھی ہوگا اللہ حافظ